اگر آپ کو بحریہ انکلیو اسلام آباد میں ایک ٹرپل یونٹ گھر چاہیے اس میں سکس بیڈروم اکاموڈیشن ہو ہر فلور پہ آپ کو ڈرائنگ روم کچن اور ساتھ میں ایک ڈائننگ ایریا چاہیے تو بھائی آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے اس طرح کی خوبصورت سٹیرز آپ کو اس گھر میں ملتی ہیں اور بحریہ انکلیو میں ایک پرائم لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے سو اسی ویڈیو میں اس گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیرز میں آپ کو بتاؤں گا سو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ خوبصورت گھر ہم آپ کو دکھاتے رہے سو ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں اسلام علیکم موریل پروپرٹیز سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں موجود ہوں بحریہ انکلیو اسلام آباد میں اور آپ کے لیے ایک دس مرلہ کا ٹاؤن ہاؤس لے کے آئے ہیں جو کہ ایک بڑا ہی خوبصورت گھر ہے اور ایک ٹرپل یونٹ بنا ہوا گھر ہے آپ کو اس میں سکس بیڈروم اکاموڈیشن ملتی ہے ہر فلور پہ آپ کو ڈرائنگ روم ملتا ہے ٹی وی لونج ملتا ہے پروپر کچن بنایا گیا ہے ایک اچھا گھر ہے اور ایک پرائیم لوکیشن پہ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں ایک گھر لوکیٹڈ ہے اسی ویڈیو میں اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دوں گا اس گھر کا فلور پلین آسکنگ پرائس اور لوکیشن کی تمام ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور اس یوٹیوب چینل اوریل پروپرٹیز کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے گھر ہم آپ کو دکھا دیں سو اس گھر کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک ٹرپل یونٹ گھر ہیں اگر آپ ایک بڑا گھر چاہ رہے ہیں آپ کی اگر فیملی بڑی ہے تو اس میں آپ کو سکس بیڈروم اکاموڈیشن ملتی ہے ساتھ میں ہر فلور پہ آپ کو ڈرائنگ روم ڈائننگ اور ساتھ میں کچن ہر فلور پہ بنا ہو گیا ہے سو پروپر آپ کو سیپرٹ فیملی کے لیے ہر فلور دیا گیا ہے سو آگے بنیں کار سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشیس کار پہنچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور کی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اس گھر میں آپ کو وارٹر جو ہے وارٹر پانپ ملتا ہے بور ہوا ہوا ہے اس گھر میں یہاں پہ انڈرگراؤنڈ سبمرین پانپ ہے اور کنسکشن کوالٹی اس گھر کی جو ہے وہ ای پلس کوالٹی کی ہے ویسے ایلیویشن کی بات کریں تو ایک ٹاؤن ہاؤس ہے تو ایلیویشن جو ہیں یہاں پہ دس ملہ کے گھروں کی سیم ہی ہیں اور ڈیمینشن جو ہیں تھرٹی فائی بلس سیونٹی ہیں ٹھیک ہے سو اس کی آسکنگ پرائس کی میں یہاں پہ بات کروں تو چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپائس ٹرپل یونٹ گھر کی آسکنگ پرائس ہے جو کی نیگوشیبل ہے وہ سیریس بائرز اور اینی ٹائم آپ اس گھر کو وزٹ کر سکتے ہیں سو ابھی آپ کو جلدی سے گھر کے میں اندر لے گئے آتا ہوں اور اندر سے پراپر آپ کو ایک کمپلیٹ ٹور دیتا ہوں اس گھر کا سو ابھی آپ کو اس گھر کے میں اندر لے گئے آتا ہوں اور اندر سے کمپلیٹ ٹور دیتا ہوں یہاں پہ اس کی ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وکٹورین سٹائل میں یہ ڈاؤن ہاؤس بنا ہوئے ہے اور ساری الیویشن کے اوپر آپ کو وڈن ڈائل کا استعمال ملتا ہے اور یہاں پہ باؤنٹری وال کے سامنے آپ یہ گرین بیلٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک نیچر پلانٹ ہے اور یہاں پہ ایک سپیشیس کار پوچ آپ کو ملتا ہے اچھی کار پارکنگ سپیس ہے اور جیسے میں نے بتا یہ ٹرپل یونٹ گھر ہے تو آپ کو اس میں بیسمنٹ کا آپشن بھی ملتا ہے اور یہاں پہ یہ اس کا مین انٹرس ہے اور اس طرح بھی وال کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو وڈن ڈائل کا استعمال ملتا ہے بوٹم ٹو ٹوپ اور یہاں پہ یہ سائیڈ وکس آپ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ وکس آپ کو ایک دفعہ میں دکھا رہتا ہوں یہاں سے آگے بڑھیں تو یہ سرونٹ کی انٹرس ہے کچن کے لیے اور یہاں سے گھر کی بیک تک جاتا ہے اور گھر کی بیک پہ آپ کو ہر پوشن کے لیے لیدہ کیزر دیا گیا ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی اور اس کے اوپر والے فلور پہ بھی تین آپ کو کی ذرہ اس گھر میں ملتے ہیں اور نیچے آپ کو بیسمنٹ میں آپ کو لاؤنڈری کے لیے واٹر پوائنٹس بھی دیا گیا ہیں سو جلدی سے آپ کو گھر کے اندر لے کر آتا ہوں یہ اس گھر کی مین انٹرس یہاں پہ یہ سٹیپس بنے ہوئے کیونکہ بیسمنٹ میں تو گراؤنڈ فور تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہے یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے ایک خوبصورت اس گھر کی مین انٹرس ہے ایک سولیڈ وڈ کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں اور انٹرس لو بھی کمپلیٹلی سپرٹ ہے کیونکہ ایک ٹرپل یونٹ گھر ہے سو تین فلوز کے لیے اس کے انٹرس لو بھی جو ہے وہ سپرٹ کی گئی ہے یہاں سے آپ اس کی بیسمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں یہ بیسمنٹ کی سٹیرز ہیں آپ فرس لو پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ آپ کا گراؤنڈ فور ہے ابھی ہم گراؤنڈ فور وزٹ کریں گے یہاں پہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ یہ سامنے اس کی گراؤنڈ فور کے ڈور کی مطلب گراؤنڈ فور کی انٹرس ہے سو آگے بڑھیں تو یہ ہے آپ کا انٹرس کے ساتھ یہ خوبصورت ٹی وی لاؤنج اس کو وکٹورین سٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ والز دیکھ سکتے ہیں اسی سٹائل میں ڈیزائن کی گئی ہیں اوپر ایک شینڈل ائر سیلنگ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت گراؤنڈ فور پہ بھی دو بیڈروم ملتے ہیں آپ کو فرسٹ فور پہ بھی اور بیسرن میں بھی دو بیڈروم ہیں اور یہاں پہ یہ ہے آپ کا کچن جس میں آپ کو ایک سلائیڈنگ ڈور دیا گیا ہے اس کو آپ اوپن بھی ڈیز کر سکتے ہیں اور کلوز ڈیز کرنا چاہیں تو آپ اس کو سلائیڈ کر کے کلوز کر سکتے ہیں اور وڈن شیٹ کا اس میں استعمال کیا گیا ہے خوبصورت اور کوریان کا اس کا کاؤنٹر ٹاپ برنر اگزاست کو ڈاب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ ہے آپ کا سینک اور اکسیسریس آپ کو ہار کچن میں ملے گی اور یہاں پہ نیچے بھی آپ کو کیبنٹس کے اندر ٹائر ورک ملتا ہے پروپر کنسٹرکشن کوالٹی جو ہے وہ اے پلاس ہے سیلنگ آپ دیکھیں ایک تری بلیڈ بلیک فین اور اس طرف ہے یہ آپ کے سرونٹ کی انٹرس کچن میں سو آگے بڑھیں تو آپ کو پہلے ڈرائنگ روم میں بجھتے ہوں ڈرائنگ روم یہاں پہ یہ آپ کے ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے گھر کی طرف سے اور کافی سپیشیس ڈرائنگ روم ہے ایک شنڈلیر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سیلنگ دیکھیں والز پروپر ڈیزائن ہے اور سپیشیس ہے کافی اچھی سٹنگ یہاں پہ بان سکتی ہے سامنے ایک ونڈو وینڈیلیشن کے لیے سن لائٹ کے لیے اور یہ یہاں سے انٹرس لابی سے آپ کے ایک پرائیوٹ انٹرس اور سامنے یہاں پہ یہ دو بیڈرومز ہیں سو جلدی سے آپ کو بیڈروم وزٹ دباتا ہوں پہلے یہ سامنے والا بیڈروم وزٹ کرتے ہیں ایک سپیشیس بیڈروم ہے فلورنگ کی ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ٹائل جو کہ اس کے لاؤنج میں یوز کی گئی ہے اس کی بیڈوال آپ دیکھیں پروپر ڈیزائن ایک تری بلیڈ فین ہے اور آگے یہاں سے بڑھیں تو یہ ہے آپ کے ایک وونڈ روپ اس میں آپ کو وونڈ شیٹ کا اسنوال ملتا ہے سامنے آپ کی ایک ونڈو ہے اور ونڈو کے ساتھ یہ ہے آپ کا واش نوم خوبصورت وینٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹا کی سینٹریز میں یوز کی گئی ہے سامنے آپ کا وول ہائنگ کمورڈ اور یہ رہا آپ کا شاوہ کیبن جو کہ کمپلیٹلی سیپریٹ ہے سو جلدی سے ابھی دوسرا بیڈروم آپ کو بزرک کرواتے ہیں جو کہ بالکل اس کے ساتھ ہے یہ سائیڈ بائی سائیڈ دو بیڈروم بنے ہوئے ہیں یہاں کا سیکنڈ بیڈروم ہے اینٹرز کے ساتھ یہ آپ کی وارڈ روگ ہے اس میں بھی آپ کو وڈن شیٹ کا استعمال ملتا ہے آگے بڑھیں تو ایک سپیشیس بیڈروم اچھے سائیز کا بیڈروم سامنے آپ کی بیڈ وال وال لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت سیلنگ ایک ونڈو ہے یہاں پہ اور یہ ساتھ میں اس کے اٹیج واش روم ہے سامنے اس کے بالکل آپ کی وینٹی یہ وال ہائنگ کموڈ اس طرف یہ شاور ایڈیا اور ٹائل آپ دیکھیں تو ہر واش روم کی مختلف ہے کافی پیاری ٹائل ہے سو جلدی سے ابھی آپ کو فرس فور وزٹ دواتے ہیں گراؤن فور پہ دو بیڈروم ساتھ میں سامنے آپ کا ڈرائنگ روم ایک اوپن کچن اور جلدی سے ہم اس کے پہلے بیسمنٹ وزٹ کریں گے پھر اس کے فرس فور پہ جائیں گے ابھی دوبارہ ہم اس کی انٹرس لوبی میں ہیں یہاں پہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ اس کے بیسمنٹ کی سٹیز دیں سٹیز بڑی پیاری ہیں سبس کے نیچے آپ کو وارم لائٹ اس طرح ملدہ ہے اس کے آپ یہ ریلنگ دیکھ سکتے ہیں پراپر ایک وکٹورین ٹیم پہ اور یہاں سے یہ نیچے اس کی بیسمنٹ کیونکہ پراپر ایک کمپلیٹ فلور ہے یہ اوپر اس کی ہنگنگ لائٹس نیچے یہاں پہ ایک سینٹر پیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیسمنٹ میں آتے ہی یہ اس کا انڈر دہ سٹیز ایک پاوڈر روم ہے کیونکہ ایک پراپر واش روم بنایا گیا ہے یہ سامنے وار بیسن انڈین سیڈ یہاں پہ یوز کی گئی ہے اور یہاں پہ یہ اس کا ڈرائنگ روم اور ساتھ ہی سامنے یہ آپ کی بیسمنٹ کی انٹرس یہاں پہ یہ بیسمنٹ میں ٹی وی لاؤنچ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شینڈلیر دو تھری بلیک فینس ہیں والز پراپر ویکٹورین سٹائل میں ڈیزائن کی گئی ہیں اور یہ آپ کا بیسمنٹ کا ڈرائنگ روم ہے جس میں آپ کو گلاس ڈور دیا گیا ہے ویڈ وڈن فریم اور یہاں پہ یہ ہے آپ کی یہ میڈیا وال میڈیا وال کے پیچھے آپ کا کچن ہے اور یہاں پہ ابھی ڈرائنگ روم ہم وزٹ کرتے ہیں تو ڈرائنگ روم میں سامنے اس کی فائر پلیس ہے ایک شینڈلیر والز پراپر ڈیزائن ایک سپیشیس ڈرائنگ روم اچھی سٹنگ یہاں پہ بن سکتی ہے اور وال لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ کوالٹی جو ہے وہ ای پلس کوالٹی کی ہے اور یہاں پہ اس طرف یہ اس کی میڈیا وال اور میڈیا وال کے پیچھے آپ کا یہ کچن ہے خوبصورت کچن وائٹ کیبنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کا اس طرح برنر اگزاس چھوٹ یا آپ کا سینک اور سامنے وینڈو دی گئی ہے اور ساتھ میں آپ ایکسیس دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ کی یہاں پہ یہ سوریمنٹ کی انٹرس ہے یہ تو اوپن ٹو سکائی ایریا ہے اور گھر کی بیک آپ پہ یہاں سے میں دکھا رہتا ہوں یہ گھر کی بیک ہے یہ پیچھے آپ کو سامنے گیزر نظر آ رہا ہے واتر پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ اوپن ٹو سکائی ہے تو بیسمنٹ تک آپ کی لائٹ آتی ہے اور وینٹیلیشن وغیرہ رہتی ہے بیسمنٹ اکثر بند ہو جاتی ہیں جلدی سے آپ کو میں بیسمنٹ کے بیڈروم وزٹ دواتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے فرس پور پہ جائیں گے یہ کچن کے ساتھ ہی دو بیڈروم ہیں سائیڈ بائی سائیڈ یہ بلکل سامنے اس کی وارڈ رو آپ دیکھیں یہاں پہ وڈن شیٹ یوز کی گئی ہے اور فلورنگ کی ٹائل بلکل سیم اسی طرح سے ایک وینڈو ہے گھر کی بیک پہ اور یہاں سے ڈائریکٹ لائٹ آپ کی بیسمنٹ کے اندر بیڈروم تک آتی ہے اور اس کی بیڈ وال آپ دیکھیں ڈیزائن ہے پروپر سیلنگ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت ایک تری بلیڈ فلین یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اور اچھے سائز کا آپ کا یہ بیڈروم ہے اور آگے یہاں سے یہ ساتھ اس کے اٹیچ واش روم جس میں آپ کو وال ہنگ کموڈ ملتا ہے ساتھ میں آپ کا یہ شاور ہے ٹائل آپ دیکھیں بڑی خوبصورت ٹائل اس واش روم میں یوز کی گئی ہے یہ وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وینٹی میرر بڑا پیرا یوز کیا گیا یہاں پہ اور واش روم بھی کافی کھلے ہیں بلکل اس کے ساتھ سیکنڈ بیڈروم ہے بیسپنٹ کا اسی سائز کا یہ بھی بیڈروم سامنے بیڈ وال آپ دیکھ سکتے ہیں وال لائٹس یہاں پہ استعمال کی گئی ہیں سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تری بلیڈ فلین یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اور سپیشیس بیڈرومز ہیں یہ آپ کی وارڈروب ہے اس میں بھی آپ کو وڈن شیٹ کا استعمال ملتا ہے ساتھ میں ایک وینڈو جو کہ گھر کے بیک پہ ہے اور یہ آپ کا ساتھ میں اٹیش واش روم ہے جس میں ایک بڑی پیاری سی وینڈی ہے ہائی نیک آپ یہاں پہ فوسٹ دیکھ سکتے ہیں وینڈی میرر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کا ایک وال ہائنگ کموڈ شاور ایری آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی سیپرٹ ہے ٹائل بڑی پیاری یوز کی گئی ہے اس واش روم میں بھی سو جلدی سے ابھی آپ کو فرسٹ فور پہ لے گئے آتا ہوں فرسٹ فور کا ایک دفعہ وزٹ روائیتا ہوں گراؤن فور آپ کو میں نے کمپلیٹلی دکھا دیا سٹیلز یوز کرتے ہوئے بھی ہم اس کے فرسٹ فور تک جائیں گے سٹیلز بڑی پیاری ہیں یہ لائٹ بڑی خوبصورت لگی ہے انڈر دہ سٹیپس اور ابھی ہم اس کے یہ انٹر سلو بی میں ہیں اور یہاں سے سیدھا ہم اس کے فرسٹ فور میں جائیں گے اور یہ ابھی ہم اس کے فرسٹ فور پہ ہیں سامنے ہنگنگ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سینٹرل بیس ہے اور یہ ہے اس کے فرسٹ فور کا دروازہ کیونکہ تینوں فلور سپرٹ ہیں تو آپ کو ہر فلور کی ایک سپرٹ انٹرس دے گئی ہے یہاں سے آگے بڑھیں یہ رائٹ سائیڈ پہ کیا خوبصورت آپ کا یہ ایک اوپن کچن ہے جس میں ایک بڑا سا آپ کو آئیلینڈ نظر آ رہا ہے سی این سی گٹنگ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ کو کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ ہے اور کافی بڑا کچن ہے اور یہ یہاں پہ آپ اکسیس دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سپیس ہیں کافی کیبنٹس ہیں یہ آپ کا سینک سامنے ونڈو ہے اس طرف یہ برنر ہے اور ساتھ میں یہ آپ کی ساتھ میں یہ بالکنی ہے تو وہاں کے لئے انٹر سے آپ اس دربادے سے جا سکتے ہیں سو جلدی سے آپ کو بیڈروم میں بجٹ کو آئیتا ہوں سامنے میرے دو بیڈرومز ہیں سائیڈ پی سائیڈ اس طرف یہ ٹی وی لاؤنچ ہے میڈیا وال آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت بڑن پینل سے بنائی گئی ہے اور سامنے ایک ڈیزائنڈ وال ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت ہے ایک شنڈلئر دو تری بل بلیک فین ہے یہاں پہ اور ساتھ میں یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے فرس پور کے لئے بھی آپ کو ڈرائنگ روم یہاں پہ دیا گیا اور اس کے ساتھ آپ کو اٹیاش واش روم اور وارڈرو بھی ملتی ہے کیا سپیشیس ڈرائنگ روم ہے سامنے اس کی فیچرڈ وال وال لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ بڑی پیاری یہاں پہ کی گئی ہے اور یہ ایک فرنٹ پہ ایک ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لئے سن لائٹ کے لئے اور یہاں پہ اس ساتھ میں اس روم کے ساتھ آپ کو ٹیلیش کی انٹرس بھی ملتی ہے اور یہ آپ کا واش روم ساتھ میں وارڈرو بھی سو آپ اس کو ایزے ماسٹر بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرس فور کو سیپلیٹلی یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فرس فور کا ڈرائنگ روم ہے اور کیونکہ اس کے ساتھ اٹیاش واش روم اور وارڈرو بھی ہے اس طرف یہ ڈریسنگ ڈیزائن کی گئی ہے یہ آپ کا ڈریسنگ ایریہ ہے لیڈیز کے لئے سپیشل اور یہاں پہ ساتھ ہی اس کا واش روم ہے جس میں آپ کو انڈین سیڈ بھی دے گئی ہے سامنے آپ کا شاور ہے اس طرف یہ آپ کی ایک پیاریشی وینٹی ہے اور ساتھ ہی اس طرف یہ کچھ شرس بنائی گئی ہے پاپر پریکٹیکل اور ایک پیارا سا گھر ہے پرائیم لوگیشن پہ بہریہ انکلیو میں جلدی سے آپ کو بیڈرونز دکھا رہتا ہوں بلکل سامنے یہاں پہ دو بیڈرونز ہیں سائیڈ بے سائیڈ بلکل سامنے والے بیڈرونز پہلے ہم وزٹ کریں گے آپ اس کی بیڈ وال دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری بیڈ وال سیلنگ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے اور سپیشیس بیڈرونز ساتھ میں یہ آپ کی وارڈروب ہے اس میں بھی آپ کو سیم چیٹ کا سوال ملتا ہے ایک یہاں پہ ونڈو ساتھ میں اٹیاش واش روم یہ وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وینٹی میرر اور بول ہنگ کموڑ یہاں پہ بھی یوز کیا گیا ہے شاور کیابن کمپلیٹلی سیپریٹ ہے شاور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹائل بڑی پیاری یوز کی گئی ہے کافی کھلے واش رومز ہیں ابھی ہم آپ کو اس گھر کا لاسٹ بیڈروم وزٹ کریں گے جو کہ سکس بیڈروم ہے ساتھ اس کے ساتھ ہی وارڈروب اینٹرز کے ساتھ ہی اور یہ آگئی یہاں سے پڑھیں تو یہ آپ کا بیڈروم سامنے آپ کی بیڈ وال آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وینڈو بھی دی گئی ہے اس کا اٹیاش واش روم آپ کو میں دیکھواتا ہوں تو بڑا پیارا اٹیاش واش روم ہے ٹائل دیکھیں تو بڑی خوبصورت ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے اور یہ آپ کا وال ہے کموڈ وہ پورٹہ دی سینیٹری آپ کو ملتی ہے اس گھر میں یہ آپ سامنے شاور وال دیکھیں خوبصورت ٹائل کھلے واش روم جس کر کے سو ابھی آپ کو جلدی سے روف ٹاپ پہ لے گئے آتا ہوں وہاں بھی آپ کو دو سرمنٹ کوارٹر اس گھر میں دیئے گئے ہیں ویڈ اٹیاش واش روم یہاں سے یہ سٹیرز ہمیں اس کے روف ٹاپ تک لے گئے جاتی ہیں یہاں سے بھی ہم اوپر جائیں گے تو ابھی ہم اس کے روف ٹاپ پہ ہیں یہاں پہ چپس کا استعمال کیا گیا ہے روف ٹاپ کو پروٹیک کیا گیا ہے اور یہ سامنے اس کے سرمنٹ کوارٹر ہیں دو کوارٹر آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں ایک اس طرف ہے اور ایک بالکل اس کے ساتھ اس کو آپ از ای سٹور بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر سرمنٹ کوارٹر کے طور پر یوز کرنا ہو تو ساتھ میں اٹیاش واش روم بھی ہے یہ دیکھیں آپ کو اس طرف بھی یہ ساتھ میں اس کے اٹیاش واش روم ہے پیسر اور یہ آپ کا اس طرف اینڈین سیٹ آپ کو دی گئی ہے اور یہاں پہ اس طرف یہ ہے آپ کا ایک پوٹو ٹینک اور یہاں پہ یہ سارا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں بیریہ انکلیو کا یہ سامنے ہی بالکل کمرشل ہے اور تمام امنٹیز یہاں پہ دور سٹا پہ آویلیبل ہیں سو ایک پرائیم لوکیشن ہے اور چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ ہے اس گھر کی آسکنگ پرائیس ہے تھرٹی فائی بس سیونٹی ڈیمینشنز میں سیون بیڈروم اکاموڈیشن کا ایک بہت ہی اچھا آپشن آویلیبل ہے سو اگر آپ ایک سیریس بائیر ہیں تو پرائیس نیگوشیبل ہے اور اینی ٹائم آپ وزٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ